بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ لوگ پلان کرتے ہیں فور انٹرنیشنل ٹرابلنگ چونکہ اب دنیا تقریباً تقریباً کھل چکی ہے آپ کو بہت ساری کنٹریز جو ہیں تقریباً ساری کنٹریز جو ہیں وہ ویلکم کر رہی ہیں اور بہت ساری کنٹریز نے اپنی تمام سخت پالیسز کو ختم بھی کر دیا ہے جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے جس نے ویکسین تک کو اگر نہیں بھی کی تو کوئی بات نہیں وہ والی باتیں ہو رہی ہیں مطلب یہ ہوا کہ اب ہم اس ٹائم میں آگئے ہیں جہاں آپ اگر کوئی یورپ کا یا یو ایسے کا یا کینیڈا کا ویزر ویزا مانگیں گے تو اب وہ بات دوبارہ سے سامنے آئے گی جس میں وہ کہتے ہیں کہ ٹور آپ کے پاس ہونے چاہیے مطلب پاسپورٹ بلینک نہیں ہونا چاہیے اور ایک بار پھر سے جو ہے ہماری بھی گروپ ٹریولنگ شروع ہو گئی ہے اس گروپ ٹریولنگ کے اندر جو ہماری کمپنی کرتی ہے فائف اسٹار ایوییشن پرائیویٹ لیمیٹٹ وہ گروپس بناتی ہے گروپس لے کے جاتی ہے تاکہ لوگوں کے پاسپورٹ کے اوپر ایک ہی ٹکٹ کے اندر دو یا تین یا چار یا پانچ جیتے بھی ہو سکیں وہ کنٹریز کور ہوں تو ہم لوگ کور کرتے ہیں ایک ٹکٹ کے اندر ایک کنٹری تو ہوتی ہے لیکن کم سے کم دو کرتے ہیں یا پھر پانچ چھ ملک بھی کور کرتے ہیں ایک ٹکٹ کے اندر ایک ٹکٹ کے اندر سے مراد یہ ہے کہ جب آپ پاکستان کو ڈپارچر کرتے ہیں جب آپ پاکستان سے روانہ ہوں گے تو اس کے بعد جب آپ ٹریولنگ ہمیں کمپلیٹ کریں گے تو آپ پانچ ملک کے ٹریولنگ کر چکے ہوتے ہیں ظاہر سے یہ بات ہے کہ درمیان کے اندر جو اگر ممالک کے درمیان اگر بارڈر کروسنگ ہو رہی ہے بس یا بس یا بس ٹرین تو وہ جیسے فرزمپل کوئی اگر سنگاپور اتر رہا ہے تو وہ ملیشی جائے گا تو اس کے پاس اپشن ہیں نا کہ وہ بائے ائر جائے بائے بس جائے بائے ٹرین جائے تو اسے کیسے دماغ میں رکھئے گا میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ٹکٹ میں کہ وہی ٹکٹ ایک ہی ٹکٹ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوگا اور وہی ہر جگہ استعمال ہو رہا ہوگا ٹیکنیکلی ونیو ڈپارچ ہے فرم پاکستان اور آرائیول پاکستان ہوتا ہے تو اس وقت تک آپ پانچ ملک کر چکے ہوتے ہیں ابھی جو ہمارا اس سیزن کا یا اس سال کا جو پہلے ٹرپ جائے گا اس کے اندر جو مطلب میں ہر پیکیج میں نہیں ہوں گا ٹریولنگ تو ہماری ہر مہینے جائے گی ہر کنٹری کے لیے جائے گی انشاءاللہ یو ایس اے کینیڈا اور دنیا بھر ہم کرتے ہیں یہ ہمارا ایک نارمل وہ روٹین ہے لیکن یہ جو پہلے ٹور ہمارا جا رہا ہے یہ ہمارا جا رہا ہے اب گیارہ جون کو اور یہ گیارہ جون کے لیے جو ہے یہ پیکیج آپ کو میں انفارم کر دوں کہ اس پیکیج کے اندر انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ میں بھی شامل ہوں گا اور میں بھی جاؤں گا اور ایک ساتھ رہیں گے ایک ساتھ گھومیں گے یہ ایک کمپلیٹ فور سٹار پیکیج ہوگا مطلب جتنے بھی ہوتلز ہوں گے وہ کم سے کم فور سٹار ہوں گے اور اس کے اندر جو آپ روم اپنے لیے بک کروا سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی مرضے کے اوپر اگر آپ چار افراد ہیں تو آپ کارڈ روم لے سکتے ہیں اگر آپ تین افراد ہیں تو ٹرپل روم لے سکتے ہیں اگر آپ دو افراد ہیں تو ڈبل روم کی بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اکیلے ہیں تو پھر آپ کارڈ میں ہی لیں گے تاکہ شیئرنگ مبکہ آ جائے یہ پیکج 12 نائٹس کا اور 13 ڈیس کا ہے جس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم سب سے ضروری جو پوائنٹس ہیں ترکی کے وہ کور کر لیں اس کو ایکسپور کر لیں جو ہسٹری ہے وہ کور کر لیں وہاں پر بہت ساری ایس چیزیں ہیں جو دیکھنے لائک ہیں اور آج کل جو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں اور کچھ ڈراماز چل رہے ہیں اس کے حوالے سے لوگوں کو اویرنس ہوئی ہے سلطنت عثمانی کے حوالے سے تو ہم انشاءاللہ اس پر بھی جائیں گے اور وہ تاریخی چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ اکساد ہوں گے اس کے علاوہ ہم آگے شہر میں بھی جائیں گے جہاں پر آپ کو تیورزم ملے گی اور تمام چیزیں ملیں گی میں زیادہ بریف نہیں کروں گا کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن باکس ہے جس میں تمام ٹور کی ڈیٹیل نیچے لکھی بھی ہوگی آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کو ڈے ون یعنی کہ ہوتل پکنڈ راپ سے لے کر تمام چیزوں کے بارے میں اطلاع کی جائے گی بتایا جائے گا کہ کیا کیا اس میں شامل ہے اور آپ لے سکتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 11 جون سے بات کر لیں تو ہمیں جیسے ہم لینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ استمبول کے اندر تو ہمیں دو کنٹریز کو ٹرائول کرنا ہے یہ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے ایک ترکی اور ایک آزربائی جان تو ہم 11 جون کو استمبول اترتے ہیں ائرپورٹ اور ہمیں ہوتل ٹرانسفر چاہیے تو وہ بھی اس میں انکلوڈ ہوگا اس کے علاوہ جتنے بھی ہوتل پکنڈ راپس ہیں یعنی کہ جتنی بار بھی ہم کریں گے یا درمیان میں جو ہمارے ہوں گے کروس ڈینرز ہوں گے جو بھی چیزیں ہوں گی وہ بھی ہمارے اس کے اندر ہوں گی اس کے علاوہ جہاں جہاں پر جو چیزیں ہیں وہاں پر آپ نیچے پڑھ لیجئے گا باکو کے اندر ہی جب ہم جائیں گے انشاءاللہ تو وہاں پر بھی ہمارا باکو کا ہوتل پکنڈ راپ بھی ہوگا باکو کا سری ڈوور آزربائی جان میں سری ڈوور بھی ہوگا اور تمام قسم کے اور بھی ہوں گے اور باکو ہوتل کا پکنڈ راپ بھی ہوگا اب یہ تمام چیزیں ہیں تو نیچے پڑھ لیں گے میں آپ کو ٹائم زادن لوں گا نہیں آپ دیکھ لیجئے گا اس کو جو کاؤسٹ ہے وہ جو ابھی نظر آ رہی ہے اگر ہم کرتے ہیں تو دو لاکھ پچھتر ہزار ہے کارڈ کے ساتھ ٹو ایٹی نائن ہے یہ ٹرپل کے ساتھ اور تین لاکھ سترہ ہے یہ پر پرسن ڈبل کے ساتھ اب وہ تمام باتیں اس میں انکلوڈ ہیں وہ ٹور آئیٹنری میں لکھ دی گئی ہیں اور جو نہیں لکھی گئی تو وہ نہیں شامل ہوں گی جو چیزیں نہیں لکھی گئی وہ ہم بھی دیکھ لیں گے وہ بھی آپ اپنا دیکھیں گے میں ہم اپنا دیکھیں گے وہ والی بات ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے یہ چیز بھی اور اس کے علاوہ ایک جو آپ نے نوٹ کرنا ہے وہ یہ نوٹ کرنا ہے کہ ٹائم جو ہے اتنا زیادہ ہے ہی نہیں مارے پاس کیونکہ دو ویزا اپلائے ہونے ہیں ازرباجیم کے ویزا تو تین دن میں آ جائے گا وہ الگ بات ہے لیکن جو ترگی کا ویزا ہے وہ اپلائے ہوگا اور یہ تک ٹائم تو جن لوگوں کو بھی انرول کرنا ہے انلیمنٹ سیٹ نہیں ہے اور نہ ہی لاس مومنٹ پہ ہوگا کیونکہ اکثر لوگ جو ہے جو مجھ سے بھی میٹنگ کرنا چاہ رہے تھے وہ میرے جانے کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا ہم بھی مل لیتے ہیں تو جب میں واپس جا چکا ہوتا ہوں لہٰذا یہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لاس مومنٹ پہ مجھے آپ فرس جون کو بول رہے ہوں کہ جی میں بھی جوائن کرنا چاہتا ہوں جبکہ گیارہ جون کو اپنا فلائے کرنا ہوگا تو یہ جو لوگ اپلائے کرنا چاہتے ہیں وہ جو یہ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر نمبر ایک اور نمبر ایک سٹرپ چل رہی ہے لینڈ لائن نمبر آپ نے خیال یہ کرنا ہے کیونکہ جو آپ شکایت کرتے ہیں کہ آپ فون اٹھاتے فون اٹھاتے ہیں آپ نے لینڈ لائن کرنا ہے اگر بیزی ہو انگیج ہو نہ اٹھ رہا ہو تو دوبارہ کال کیجئے گا نمبر یہی ہے صبح دس سے لے کر شام پانچ بجے تک نمبر وان نمبر ٹو موبائل کے اوپر وٹس اپ کال نہیں کیجئے گا یہ آپ کی مہربانی ہوگی وٹس اپ کال نہیں کیجئے گا وہ پک نہیں کی جائے گی کیونکہ وٹس اپ کا جو سٹاف ہے وہ صرف ریپلائے کرتا ہے آپ کا میسج سننے کے بعد ایک سرٹن ٹائم گزرتا ہے اس کے اندر وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کیوں میں جواب دی رہا ہوتا ہے ڈیلی تقریباً پانچ بچہ سو میسج آتے ہیں تو ان کو کیوں میں جواب آتا ہے تو چیٹنگ کا سروس ایبیلیویل نہیں ہے اگر آپ کو جلدی ہے بات کرنے کی تو آپ فوراں کال کیجئے اگر نہ لگے تو دوبارہ کال کیجئے آپ کی بات انشاءاللہ ہو جائے گی اور آپ بولے مجھے ریجسٹر ہونا ہے تو آپ کو وہ شروع میں صرف وصرف ویزا پروسس کروائیں گے جس کے پاس ویزا ہوگا ظاہر سے بات ہے وہ ہی جائے گا آزر باجن کے ویزا تو مل جاتا ہے لیکن جو ترکی کے ویزا ہے وہ پروپرلی ڈاکومنٹیشن کے ساتھ ہے اور اس پیکیج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ویزا ہم آپ کو دیں گے ویزا آپ نے حاصل کرنا ہے مطلب پروپرلی اپلائے کرنا ہے ہم آپ کو جو فیسلیٹی دیں گے تو خدا نہ خواستہ علا نہ کرے نارملی تو ویزا مل رہے ہیں لیکن اگر کسی کا ویزا ہی کسی وجہ سے ریفیوز ہو جاتا ہے کیونکہ ایسے موقع پر وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو بلیک لسٹ ہوتے ہیں ترکی کے تو کہتا ہے ہم بھی گائی دیتے ہیں تو ہمارا نام بھی آ جائے گا تو ان لوگوں کا جن کا نئی ویزا لگے گا وہ پھر نہیں جا پائیں گے ہماری ذمہ داری آپ کو گارنٹیڈ ویزا دلوانا نہیں ہے ہمارے ذمہ داری آپ کو صحیح لوگوں کو جو صحیح لوگ ہیں ان کو ویزا مل جائے گا انشاءاللہ جن کا باز ڈاکومنٹ پورے ہیں اور ایک ساتھ ہم لوگ انشاءاللہ دو کنٹریز رکھوبر کریں گے آنظر وائی جان کا بھی کریں گے اور انشاءاللہ ترکی کا بھی کریں گے اور اس کے بعد جو لوگ اس میں شامل ہوں گے پھر ان لوگوں کو ہم آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ پھر یورپ بھی ہے اس کے بعد پھر کینیڈا ہے اس کے بعد پھر آگے جو بھی لوگ اس میں ایڈ ہوتے جائیں گے کیونکہ جن لوگ کے بعد ٹریول ہسٹری ہوگی ان لوگوں کو ہم لے کے چلیں گے اور جو بھی ان کی نیت ہے کہ کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ ہم ویزا کنورٹ کروالیں گے یا ہم وہاں پر اپنی آنکھوں سے جوب سرچ کرلیں گے تو یہ ان کا ثوابیدی اختیار ہے یہ ان کی مرضی ہے میں ان کو روک سکتے بھی نہیں ہوں تو جو آپ نے اپنا ایکٹیویٹی کرنی ہے ڈھونڈنا ہے سمجھنا ہے کنٹری کو دیکھنا ہے اینالائز کرنا ہے تو جتنا آپ گھومیں گے پھریں گے دیکھیں گے اتنا ہی آپ کو اچھا بہترین آئیڈیا ہوگا and you will decide a better option for yourself انشاءاللہ ایک ساتھ رہیں گے ویزا اپلائی کرنے کے لیے راپتہ کر لیجئے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ